آسری این الیکشن کپیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کی ایک سو چوبیس نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے این اے چھتر نارو وال کی بات کریں تو احسان اقبال یہاں سے جیت چکے ہیں اور جاوید کحلو انڈیپینڈنٹ امیدوار ان سے یہاں پہ ہار چکے ہیں اسی طرح اگر این اے ایک سو چھالیس خانے وال کی بات کریں تو ظہور حسین قریشی انڈیپینڈنٹ امیدوار یہاں سے جیتے ہیں جبکہ پی اے میل نون کے رہنما پیر محمد اسلم بودلا جو ہے یہاں سے ہار چکے ہیں اور آزاد امیدوار انچاس نشستے لے اڑے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ نتائج سامنے آ رہے ہیں این اے دو سو چونتیس کراچی کی بات کریں تو محمد موین آمیر یہاں سے جیتے ہیں ایمکی ایم کے رہنما اور انڈیپینڈنٹ امیدوار پہیم خان یہاں سے ہار چکے ہیں ذکر کریں این اے دو سو چالیس کا عرشت عبداللہ وہرہ تیس ہزار پانسو تیہتر ووٹس لے کر آگے ہیں ایمکی ایم سے ان کا تعلق ہے رمضان گھاچی ہار گئے ہیں جو کہ انڈویجویل کینڈیڈیٹ ہیں این اے دو سو چالیس کا ریزلٹ بتا رہے ہیں جبکہ این اے دو سو اکیس کا ذکر کریں تو سید نوید قمر انہوں نے دس ہزار سات سو کچھ ووٹ حاصل کی ہیں جبکہ محمد عرفان جو ان کے مندے مقابل ہیں انڈویجویل کینڈیڈیٹ وہ ہار گئے ہیں ذکر کریں گے این اے دو سو چونتیس کراچی قرنگی کا محمد مہین آمیر ایمکی ایم سے ان کا تعلق ہے وہ جیت گئے ہیں فہیم خان بھاری مارجن سے ہار گئے ہیں جبکہ کراچی ساؤتھ ٹو دو سو چالیس اینے کا ذکر کریں ایک مرتبہ پھر تو عرشت عبداللہ وہرہ جیت گئے ہیں رمضان گھاچی ہار گئے ہیں اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں ایمکی ایم واضح اکسریت لی تیوی نظر آ رہی ہے کراچی میں این اے ایک سو چھے ٹی ٹی سنگھ توبہ ٹیک سنگھ کا یہ حلقہ ہے اور جنید انوت چوہدری جت کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے وہ جیت گئے ہیں این اے ایک سو سترہ کا یہ حلقہ ہے عبداللیم خان جن کا تعلق آئی پی پی سے ہے وہ بھاری مارجن سے جیت گئے ہیں ناظرین آپ کو نتائج سے اپڈیٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی سملی کی ایک سو چوبیس نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے اگر بات کی جائے مسلم لیگ نون نے 38 سیٹے ابھی تک جیتی ہیں اور پیپلز پاتھی نے بھی قومی سملی کی 31 نشستیں حاصل کر لی ہیں ایمکی ایم کی بات کی جائے تو انہوں نے تین نشستیں حاصل کی ہیں این اے دو سو اکیس کی جو جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کی سکرینز پر ہے یہاں پہ پی پی رہنما سید نوید کمر جیت چکے ہیں انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار سات سو اکتیس ووٹ حاصل کی ہیں اور محمد ارفان جو ہے انڈیپنڈنٹ امیدوار یہاں سے ہار چکے ہیں اسی طرح اگر این اے دو سو چونتیس کی بات کریں کراچی کو رنگی کی مد موئن آمیر یہاں پہ ایم کی ایم رہنما جیتے ہیں اور انڈیپنڈنٹ امیدوار فہیم خان ان سے اس نشستیں ہار گئے ہیں این اے دو سو چالیس ایک بار پھر سے آپ کو بتا رہے ہیں ارشد عبداللہ وحرہ جو ہے وہ یہاں سے ایم کی ایم کے رہنما جیتے ہیں اور انڈیپنڈنٹ امیدوار رمضان گھاچی یہاں سے شکست حاصل کر چکے ہیں آزاد امیدوار جو ہے این اے ایک سو سولہ سے خورم منچ وہ جیتے ہیں اور سردار ارفان ڈوگر جو کے پی ایم ایل نون کے رہنما تھے وہ ان سے اس نشست پر ہار چکے ہیں اسی طرح این اے دو سو اکیس ٹنو محمد خان کی بات کریں تو سید نویت کمر پی پی رہنما یہاں پہ جیت چکے ہیں اور محمد ارفان یہاں سے ہار چکے ہیں این اے دو سو چونترز کراچی کرنگی کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں محمد موین آمیر ایم کی ایم رہنما یہاں پہ بڑے مارجن سے جیت چکے ہیں فہیم خان یہاں سے ہار چکے ہیں این اے دو سو چالیس کا ایک مرتبہ پھر ذکر کریں گے ارشد عبداللہ وحرہ ہیں جو کہ ایم کی ایم سے جن کا تعلق ہے وہ جیت گئے ہیں رمضان گاچی جو کہ انڈویجول کینڈیٹ تھے وہ انڈپینڈنٹ کینڈیٹ تھے وہ ہار گئے ہیں خالد نواز جو انڈپینڈنٹ کینڈیٹ تھے ٹوبارٹک سنگ این اے ایک سو چھے وہ ہار گئے ہیں جنید انور چودری پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے وہ واضح ایک سریعت سے جیتے ہیں لہور کا حلقہ ہے ایک سو سترہ عبدالعلم خان واضح ایک سریعت آپ دیکھ سکتے ہیں کے لیے ہوئے ہیں اور وہ جیت چکے ہیں جبکہ ان کے مد مقابل علی ایجاز بٹر ہار گئے ہیں محمد عزر خان لگاری جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور حلقہ ہے این اے ایک سو جوہتر رحیم بیارکان کا یہ حلقہ ہے وہ جیت چکے ہیں پی پی کے مد مقابل سے سید عثمان محمود دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور محمد عزر واضح ایک سریعت کے ساتھ آگے ہیں جنگ کا حلقہ ہے این اے ایک سو دس صاحب زادہ امیر سلطان انڈویجول کینڈیٹ ہے وہ جیت گئے ہیں محمد عاصف موویہ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے وہ ہار گئے ہیں شیخ اپورا کی نشست ہے این اے ایک سو سولہ خورم منج انڈویجول کینڈیٹ جیت گئے ہیں سردار ارفان ڈوگر جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے وہ ہار گئے ہیں ٹنڈو محمد خان کا ذکر کریں گے جہاں سے سید نوید قمر جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے دس ازار سات سو کچھ ووٹ حاصل کی ہے اور نمائیہ برتری حاصل کی ہے این اے ایک سو دس چھنگ کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ انڈیپنڈنٹ امیدوار صاحب زادہ امیر سلطان جیتے ہیں محمد عاصف موویہ پی ایم ایل نون کے رہنما تھے وہ ہار چکے ہیں این اے ایک سو سولہ شیخ و پورا سے بھی انڈیپنڈنٹ امیدوار خورم منج جیتے ہیں اور پی ایم ایل نون کے رہنما سردار ارفان دوگر انہوں نے ان سے شکست حاصل کی ہے این اے دو سو اکیس کے ریزلٹس ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ پی پی رہنما سید نوید قمر جیتے ہیں اور انڈیپنڈنٹ امیدوار محمد ارفان ان سے ہار چکے ہیں این اے دو سو چونتیس کراچی کرنگی کا ریزلٹ ایک بار پھر آپ کے سامنے سنتالیس ہزار سے زائد ووٹ ایم کی ایم کے رہنما محمد مہین آمی نے حاصل کی ہیں اور وہ جیت چکے ہیں